آج ہم اپنے لیکچر کو کنٹینیو رکھیں گے تو ہمارا جو لاشٹ کا سلک قوام ہے وہ ہے تاثر سلک تو تاثر سلک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاثر سلک کو ہم انتریڈیا مائلیٹائے بولتے ہیں اور یہ ٹراپیکل سلک ہوتا ہے جو لارچلی مطلب کہاں پہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے سینٹرل انڈیا میں اس کی جو بہت ساری سپیشی ہے انتریڈیا پریولی ہو گیا انتریڈیا ریولی ہو گیا تو یہ جو سپیشیز ہوتی ہیں یہ کہاں پہ مطلب ان کی ریرنگ کی جاتی ہے ہیمالین بیلٹ میں کی جاتی ہے اب یہ ہیمالین بیلٹ میں کن کن سے اسٹیٹ آتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ جو فیملی ہوتی ہے تاثر سلکی ہے سیٹرنی ایڈی سے بلانگ کرتی ہے اور آرڈر جو ہوتا ہے اس کا لیپیڈو تیرن ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کا جو مطلب پرائیملی پلانٹ جو ہوسٹ پلانٹ ہوتا ہے اس کو ہم سال بولتے ہیں شوریا ربوسٹا یہ موصلی مطلب فارسٹ ایڈیا میں پایا جاتا ہے تو ہیمالین جو بیلٹ ہوتی ہے اس میں یہ زیادہ سے زیادہ یہ جو سال پلانٹ جو ہوتا ہے یہ زیادہ پایا جاتا ہے تو اس لیے اس لیے اس ایڈیا میں تاثر سلکی زیادہ سے زیادہ کلٹیویشن کی جاتی ہے اس کے بعد سال کو چھوڑ کے اور بھی بہت سارے پلانٹ ہیں جیسے آسان ہو گیا ٹرمینیلا ٹومنٹوسا اس کے بعد ارجون ہو گیا ٹرمینیلا ارجون 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 اس کے بعد یہ بھی پرائیملی پلانٹ ہے مطلب پرائیملی پلانٹ ہے جس پہ ہم اس کی کیا کرتے ہیں کلٹیویشن کرتے ہیں سسٹیمیٹک اینڈ آرڈر سے اس کے بعد اور بھی بہت سارے پلانٹ ہیں جن پہ یہ کیا کرتا ہے فیڈ کرتا ہے جیسے شوریا ربوسٹا ہو گیا زائفز ہو گیا کیوریس سپیشز ہو گی تو ان پہ یہ کیا کرتا ہے فیڈ کرتا ہے اور اپنی جو لائف سائیکل ہے اس کو کیا کرتا ہے کمپلیٹ کرتا ہے اب جب ہم تاثر سلکی بات کرتے ہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو لائف سائیکل ہوتی ہے یا ٹرائی وولٹائن ہوتی ہے یا بائی وولٹائن ہوتی ہے وہ اپنی جو لائف سائیکل ہوتی ہے دو یا تین بار کہہ کرتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں مطلب وہ دو یا تین بار ہم نے کہہ کر دے سکتے ہیں کراپ دے سکتے ہیں کوکون وغیرہ پروائیڈ کر سکتے ہیں سلک وغیرہ پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب اس کی ڈسٹیبیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ مطلب بہت ساری سٹیٹ میں پائے جاتا ہے جیسے جارکھنڈ ہو گیا بیہار ہو گیا چھتیس گڑھ ہو گیا مادیا پردیش ہو گیا اس کے بعد اور بھی بہت ساری مطلب جگہ پہ پائے جاتا ہے ان کو چھوڑ کے ہمالین بیلٹ میں وہ ہم بعد میں بات کریں گے تو مطلب ان سٹیٹ کے حساب سے اس کی دو ہی ریسز ہوتی ہیں ایکو ریسز ہوتی ہیں جیسے دابا ہو گیا شکشندہ ہو گیا اس کے بعد شکندہ ہو گیا یہ کہہ کی جاتی ہیں کمشلی پروڈیوز کی جاتی ہیں اس کے بعد جب ہم نان مربیلی سلک کے بعد یہ نان مربیلی سلک ہے تو اس لئے یہ کیا ہے موسٹلی ابنڈنٹ ہے تو یہ اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے نومبر مطلب جنرل ونٹر میں اور سمر میں اب جب ونٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو مطلب کوالٹی جو ہوتی ہے اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن جب ہم نومبر کی بات کرتے ہیں مطلب ونٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے اور سپیریڈ ہوتی ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کرے گا مطلب کچھ دین لے گا کیونکہ یہ تیمپریچری تیمپریچری جنہا فیوربل نہیں نہ ہوتا تو ہم نے پیشے بھی جو مطلب موگا سلک ہو گیا جیسے اس کے بعد اور دوسرے سلک کی بھی جب ہم نے بات کی تھی تو وہ جو مطلب ڈیپینڈ کرتا تھا یہ سیزن پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ ونٹر میں زیادہ سے زیادہ دن چاہیے ان کو اپنی لائف سیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے اور سمر میں کم چاہیے تو اس کے حساب سے بھی یہ جو کالٹی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ جو تاثر سلک ہوتا ہے یہ چائنہ میں پایا جاتا ہے شیلنکہ میں پایا جاتا ہے اب ان کے ریسز کے نام کیا ہیں سلک وام کے جیسے ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں تو انڈیا میں سب سے پہلا ہے انتھریڈیا پریولی جس کو ہم ایک تاثر آف انڈیا بولتے ہیں اس کے بعد چائنہ کی ایک تاثر آف چائنہ ہو گیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں انتھریڈیا پرنی اس کے بعد انتھریڈیا یمامی یمامی تاثر سلکہ جیپان ہو گیا انتھریڈیا پالی پینمیس یہ ہو گیا یونائٹڈ سٹیٹ کا ہو گیا اس کے بعد انتھریڈیا ریولی ہو گیا یہ ہو گیا ہمالین بیلٹس کا مطلب ہمالین سٹیٹ کا اب ہم بات کرتے ہیں اب یہ جو ہمالین والا پایا جاتا ہے یہ کیا پایا جاتا ہے ہائیبریڈ فارم میں پایا جاتا ہے مطلب یہ پریولی اور انڈریولی کی مطلب یہ کیا ہوتا ہے ان دونوں کی ہائیبریڈ فارم میں پایا جاتا ہے مطلب ان دونوں کی کیا ہوگی مطلب کپیلیشن ہوگی رہا ہوگی تو ان سے جو ہائیبریڈ نکلا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ کہاں پر پایا جاتا ہے ہیمالین ریجن میں پایا جاتا ہے ہیمالین بیلٹ میں پایا جاتا ہے اس کے بعد یہ کیا ہے یہ جو سلکوام ہے یہ پالی فیگس ہے فیڈ کرتا ہے ویریس پلانٹ پہ اوکس پلانٹ پہ اس کے بعد یہ مطلب سب ہمالین بیلٹس میں پائے جاتا ہے جیسے جمہو کشمیر ہو گیا ہمارچل پردیش ہو گیا اترانچل ہو گیا اس کے بعد نارتن سائیڈ آف اسام ہو گیا میگالیا ہو گیا میزورام ہو گیا اس کے بعد ناغالینڈ ہو گیا اور نارچل پردیش ہو گیا نارت ایسٹ اس کے بعد جب ہم اس کو دومیسٹیکیشن کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ دومیسٹیکیٹ بھی کیا جاتا ہے اور سہم ہی دومیسٹیکیٹ بھی کیا جاتا ہے مطلب کچھ جو اس کی لائف سائیکل ہو گی یا اس کی جو گروئنگ سی مطلب وہ سٹیج ہو گی اس کو کچھ مطلب بائر کہیں فارش وغیرہ میں ریئر کیا جاتا پھر دن اس کے بعد ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں مطلب آپ نے جو دومیسٹیکیٹ کرنے کے لیے جو جگہ ہے ہم نے لگائی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم ان میں کیا کرتے ہیں سلکی ریئرنگ کرتے ہیں مطلب ان کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ ہماری دومیسٹیکیشن سے باہر ہوتا ہے اور کچھ دومیسٹیکیشن کے ہماری دومیسٹیکیشن کے اندر ہوتا ہے مطلب ان کو کمپلیٹری دومیسٹیکیٹ بھی کیا جاتا ہے اور سمی دومیسٹیکیٹ بھی کیا جاتا ہے اور دومیسٹیکیٹ کن کن سے ریجن میں کیا جاتا ہے جیسے نارتھ ویسٹن ریجن میں کیے جاتا ہے اور سیمی ڈیمیسٹی گیٹ کہاں پہ کیے جاتا ہے نارتھ ایسٹ ریجن میں کیے جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو تاثر سلک ہے اس کی ریئر مطلب ریئر یہ انڈور میں کیا کیے جاتا ہے نارتھ ویسٹ والی سائیڈ میں کیا کیا جاتا ہے اس کی ریئرنگ کی جاتی ہے کیپنگ کی جاتی ہے اب جب اس کے اور نارتھ ایسٹ والی سائیڈ یہ کیا کیے جاتا ہے اور ڈور میں اس کی کیا کیا جاتی ہے کیپنگ کی جاتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹوپولوجیکل کنڈیشن پر کلیمیٹک کنڈیشن پر اور ڈسٹیبیشن آف پلانٹ جس سے وہ جو فوڈ ہوتی ہے وہ اپٹین کرتا ہے اس کے بعد اور بھی اس کی بہت ساری مطلب ہمارچل پردیش میں سپیشز پائی جاتی ہیں جیسے انتریڈیا پریولی ہو گیا انتریڈیا پرنی ہو گیا انتریڈیا ریولی ہو گیا تو یہ جو سپیشز ہوتی ہیں یہ کہاں پر پائی جاتی ہیں ہمارچل پردیش میں پائی جاتی ہیں اس کے بعد جب ہم اس کی لائف سیکل کی بات کرتے ہیں تو سیمیلرلی جیسے ہم نے موگا سلک کے بارے میں پڑا تو اتاصل سلکی بھی وہی ہوتی ہے سب سے پہلے یہ ایگ ہیچ کرتا ہے ایگ لینگ کرتا ہے اور ایگ لینگ ایگ جو ہوتے ہیں اس کے اوول شیپ ہوتے ہیں دارسل وینٹری فلائٹنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد بائی لیٹرل ان کی کیا ہوتی ہے سمیٹری ہوتی ہے اور انٹیریر مطلب جو ان کی سمیٹری ہوتی ہے انٹیریر پوستیرل ایکسز ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم ایگ کی میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو 3mm لیندھ میں ہوتا ہے 2.5mm ڈائیمیٹر میں ہوتا ہے ان کے جب ویٹ ہوتا ہے وہ 10 گرام ہوتا ہے اس کے بعد جب تاصل سلک کیا ہوتا ہے مطلب مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ان کے جو ڈائنڈ ہوتا ہے وہ کہہ گرہتا ہے اور زیادہ مطلب گین ہو جاتا ہے اس کے بعد دیو تو کلیمائٹک کنڈیشن کی وجہ سے اب یہ جو فریش ، مطلب جو � patrons ہوتے نا یہ کس کلر میں ہوتے ہیں ڈارک رونٹ کلر میں ہوتے ہیں اس کے بعد آفٹر واشینگ مطلب جب واش کرنے کے بعد یہ کس کلر کے ہو جاتے ہیں وائٹ کلر کے ہو جاتے ہیں اور لائٹ یلو کلر یا کریمی گلر کے ہو جاتے ہیں تو دن اس کے بعد آفٹر ٹویٹی ٹویٹی ٹویٹیوڈ ڈیز یہ کیا ہو جاتے ہیں ہیچ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو آپ ڈائیگرام میں سب سے پہلے جو اڈلٹ ہے اڈلٹ کے اگ کپولیشن میں جاتے ہیں اس کے بعد کو کون وغیرہ پروڈیوز کرتے ہیں دن اس کے بعد اگ کے بعد ڈریکٹ لاروہ اب یہ جو لاروہ ہوتے ہیں لاروہ بھی ویسے ہوتا ہے ان کا جو کلریشن ہوتی ہے ان میں فرق آتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یہ فرسٹ ان سٹار ہے سیکنڈ ان سٹار ہے تھرڈ ان سٹار ہے تو نیوڈلی جو ہیچ لاروہ ہوتا ہے وہ ڈل برونیش کلر میں ڈل برونیش یلو کلر میں ہوتا ہے جس کی میجرمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو وہ سیون ایم ایم کا ہوتا ہے لونگ ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم ویٹ کی بات کرتے ہیں تو ایٹ میلی گرامز کا ویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب میجرمنٹ مطلب لاروہ جب مچورٹی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی جو لینٹ ہے وہ زیادہ لونگ ہوتا ہے یہ ڈائیمیٹر بھی انکریز ہوتا ہے ویٹ زیادہ انکریز ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم اس کے بہت سارے باڈی کی بات کرتے ہیں تو ہیری اس کے بعد چیلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بعد وائٹ مائنیوٹ بیٹوین مطلب لاروہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ 30 سے 30 سے 70 دیز کا ہوتا ہے مطلب سیزنل کنڈیشن کیا ہے اس کے بعد جب ہم پیپا کی بات کرتے ہیں تو پیپا جو ہوتا ہے یہ ریسٹنگ سٹیج ہوتا ہے انسیکٹ کی پیپل جو پیپیشن جو ہوتی ہے وہ مطلب کیا کرتی ہے پیپیشن جو پیریڈ ہوتا ہے وہ کچھ دنوں سے لے کے کچھ مند تک رہ سکتا ہے اس کے بعد یہ اور یہ جو پیپیشن ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے والٹیزم پہ ڈیپنڈ کرتا ہے مطلب یہ سال میں تین بار دے گا یا مطلب تین بار لائنگ کرے گا یا دو بار کرے گا اس کے بعد موت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو موت جو ہوتا ہے وہ 4.5 سنٹیمٹر کیا ہوتا ہے بیگر ہوتا ہے براد ایبڈومنن ہوتا ہے نیرو پیکٹینیٹ انٹینے ہوتا ہے جو کونڈ لائک مطلب کنگے کی طرح ہوتا ہے کونڈ لائک سٹیکچر جو ہوتا ہے یہ آپ نے سکس میسٹر میں پڑھا ہوگا آپ کا سلیبس بھی ہے ٹائپ آف انٹینے تو آپ کو مہم نے ادھر اچھے سے پڑھایا ہوگا تو 4.5 سنٹیمٹر لونگ ہوتا ہے مطلب ان کے بیگر ہوتا ہے 4.5 سنٹیمٹر یہ گیا لونگ ہوتا ہے انٹینے جو ہوتا ہے اور میل جو ہوتا ہے وہ موشلی کیا ہوتا ہے smaller ہوتا ہے then female سے broader انٹینے ہوتا ہے ان کے اور جو female ہوتا ہے وہ greenish gray یا yellow yellow color کی ہوتا ہے اور جو میل ہوتا ہے وہ brown یا yellow color کے یا gray color کے ہوتا ہے یعنی کہ جو جو موت پارٹ ہوتا ہے وہ reduce ہوتا ہے موت جو ہوتا ہے وہ feed نہیں کر پاتا اس کے بعد جو میل ہوتا ہے وہ اس کے بعد تھوڑے بڑے پار ہوتا ہے 6 سنٹیمٹر تک اور female کی کتنے ہوتا ہے 18 سنٹیمٹر تک اور ان میں کچھ جو کیا ہوتی ہیں لائنیں وغیرہ ہوتی ہیں جیسے post median line ہو گیا ہے anti median line ہو گیا ہے یہ لائنیں جو ہوتی ہیں anti median line ہیں جو ہوگی جو مطلب beach میں سے مطلب مطلب half center میں سے گزرتی ہیں اور post median جو ہوگی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا leaves وغیرہ تو اس میں جو جس طرقے کے جو لائنیں وغیرہ ہوتی ہیں تو similarly اسی قسم کا جو pattern ہوتا ہے یہ ان کے wings میں ہوتا ہے اور silis ہوتے ہیں اس کے بعد جو detect کرتے environmental condition وغیرہ کو تو اس کے بعد یہ egg کتنے کرتے ہیں 200 egg کیا کرتے ہیں لائنگ کرتے ہیں to continue their generation اس کے بعد جو last کا ہمارا چھوٹا سا topic ہے یہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ساری culture ہے یہ eco friendly industry ہے کیونکہ اس کو مطلب اس کو complete ہونے کے لیے اور بھی مطلب hill station وغیرہ چاہیے hill system وغیرہ چاہیے اور یہ increase کر سکتی ہے مطلب country کی economic increase کر سکتی ہے without damaging environment اور یہ help کر سکتی ہے forest conservation میں forest resource کو preserve کرنے میں اس کے بعد اس کے لیے کوئی specific land نہیں چاہیے اس کے لیے اس کے لیے کوئی بھی مطلب جو تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو سائری culture industry جو ہے یہ کیا ہے eco friendly industry ہے تو کل ہم ہمارا جو رہے گا وہ last topic رہے گا انڈیا میں کیا status ہے سائری culture کو لے رہے گا ہم نے اس میں سے پڑھا کس کی سٹیج میں آتا ہے اس کے بعد ملیبری اور نون ملیبری سلک میں تھوڑا سا ڈیفرنس کی بات کریں گے کل ہم بات کریں گے اگر ٹائم ملا تو اس کے ساتھ جو آپ کا فرسٹ unit ہوگیا complete اس کے بعد ہم start کریں